آپ کے سامنے تین گناہ جن کے اوپر توبہ کی میں نے بات کرنی ہے وہ میں تینوں کے تینوں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں دھیان سے سنیے خود بھی توبہ کیجئے اور میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس عمر میں مجھے بھی پکی توبہ کی توفیق اتا فرمائے اور اس توبہ پہ پھر مجھے استقامت اتا فرمائے سب سے پہلا جرم دوسروں کا حق کھانا دوسروں کا حق کھانا میں نے آپ کا حق کھالیا آپ نے میرا حق کھالیا بین بائیوں نے ورست میں ایک دوسرے کا حق کھالیا اور جانتے بوجھتے اپنے دوستوں کا اپنے ساتھیوں کا اپنے محکمے والوں کا وغیرہ وغیرہ ہم ایک دوسرے کے حق کھاتے ہیں حضرت سنیے مسلم شریف کی حدیث مبارک حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بھی دوسرے شخص کی ایک بالشت گٹ اس کو آپ اپنی زمان میں گٹ کہتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کی ایک بالشت زمین دبا لی ظلم سے ظلم سے مراد ہے اس کی نہیں تھی اور اس نے دوسرے سے لے لی تَوَّقَهُ اللَّهُ اِيَّا يَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْسَبِ عَرْدِينَ جتنی جگہ اس نے دبائی ہوئی ہے اتنی سات زمینوں کی ایک مٹی اکٹھی کر کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی سات زمینوں تک کی ہم سے میرا خیال ہے شاید من یا بیس کلو بھی نہ اٹھائی جائے تو سات زمینوں تک اٹھا کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی تَوَّقَهُ اللَّهُ اِيَّا هُوْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْسَبِ عَرْدِينَ قیامت کے دن سات زمینوں تک کی زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی مَنِقَتَا حَقَمْ بِمُسْلِمِنْ بِيَمِنِ ہِ اور جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کے یہ بھی اسی کے ساتھ کی ملتی جلتی حدیث مبارک ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں جس شخص نے جھوٹ بول کے کسی دوسرے بندے کا حق مار لیا اور اس کے حق پر قبضہ کر لیا یہ جو ہم مقدمے کرتے ہیں ہم مقدمے کرتے ہیں اس میں ایک بیان حلفی ہوتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو بیان لکھا ہے یہ ٹھیک لکھا ہے اور پتا ہوتا ہے کہ غلط ہے پتا ہے نہ غلط ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اب جو جواب دعویٰ لکھنے والا ہے وہ بھی اس کے اوپر لکھتا ہے بیان حلفی دیتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ میں نے جو لکھا ہے یہ سارے کا سارا ٹھیک ہے اور اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں دونوں پارٹی ہیں جھوٹ اس کے اوپر یہ حدیث مبارک ہے جس بندے نے جھوٹ بول کے کسی دوسرے کا حق مار لیا فَقَدْ أَوْجَبِ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اس کے لیے دوزخ حرام ہو گئی اور جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی جنت اس پہ واجب ہو گئی سوری جنت حرام ہو گئی اور دوزخ اس پہ واجب ہو گئی یہ بندہ جس نے دوسرے کا حق قسم اٹھا کے جھوٹی قسم اٹھا کے کھایا تھا اب یہ جنت کا حق دار نہیں رہا تو یہ پہلی توبہ آگے ایک صحابی اٹھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر وہ جگہ تھوڑی ساری ہو جو حق ہے وہ بڑا تھوڑا سارا ہو تو پھر آپ نے فرمایا قَالَ وَإِن قَدِيمًا مِّنْ عَرَاقِ اگرچہ وہ پیلو کی چھوٹی ساری ٹینی کے برابر ہو پھر بھی اس کے اوپر دوزخ واجب ہو جائے گی اور جنت حرام ہو جائے گی پیلو کی چھوٹی ساری ٹینی کے برابر اگر وہ جگہ ہے پھر بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا میرے پیارے دوستو خاص طور پہ میرے نوجوانوں اور بچوں آپ کے لیے آپ کی عمر ہے اس عمر میں توبہ کریں اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرا یقین کس بات پہ کہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے مجھے یقین ہے آپ اگر توبہ کریں گے ایک دفعہ اس توبہ کی استقامت کے لیے امتحان آئے گا کہ آپ اس توبہ پہ کتنے پکے رہتے ہیں اس توبہ پہ کتنے پکے رہتے ہیں اگر آپ اس توبہ پہ ٹک گئے پکے ہو گئے اب کیا آپ کو ملے گا جنت تو واجب ہوگی ہوگی ذرا ایک اور آیت مبارک سنیئے سورہ اللہ حضاب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہذین قالوا ربنا اللہ میرا رب کون ہے کون ہے آپ کا رب آپ کا رب اللہ ہے جس بندے نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے اس سے اگلا جملہ تھوڑا سرہ مشکل ہے ثُم مستقام ہوں اس کے بعد وہ اس پہ پکا ہو گیا صرف اتنا نہیں کہنا کہ میرا رب اللہ ہے اب آپ نے اس بات پہ پکے بھی ہونا ہے اب آپ نے رب کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا آپ نے رب کے آگے جائے نماز ڈالنا ہے اپنی پیشانی ڈالنی ہے اپنی پیشانی اس کے آگے رگڑنی ہے اس کے ساتھ اپنی باتیں کرنی ہے ثُم مستقام ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کو غربت دے دے ہو سکتا ہے وہ بیماری کا کوئی امتحان دے دے دیکھن آپ نے اپنے بیماری اس سارے کے سارے امتحان پہ پکا رہنا ہے اور پکا اگر آپ رہ گئے ثُم مستقام ہوں تو آپ کو انعام کیا ملے گا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے فریشتیں نازل کرے گا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَاءِ